بسم اللہ الرحمن الرحیم صارحل حکومت میں راجہ پرویز اشرف نے ایک سمری منظور کی تھی پھر اس کے ماد میں جو ہوسنگ فانڈیشن ہے اس نے زمین بھی ایکوئر کی تھی اور تقریبا انیس سو وقلہ سے فیک نال کے حساب سے چالیس لاکھ اور دس مرلے کے حساب سے بیس لاکھ روپے وصول کیے گئے تھے اور یہ کموں بیش پانچ ارب روپے کٹھا ہوا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہویا ہے کہ وقلہ کو اب تک پلارڈ نہیں مل سکے اور اب اس میں ایک نیا فراد آ گیا ہے نظیر چوہان نامی جو بندہ پہلے دن سے اس سکیم کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس نے دیمک کا کام کیا ہے پہلے اس نے اپنے طور پر مینج کرنے کی کوشش کی لیکن سپریم کورٹ نے ایک زبردست فیصلہ دے کے وقلہ کے لیے معاملات کو آسان کر دیا تھا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وقلہ کے اپنے نمیندے ہی اس نظیر چوہان کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ساری جو ہے کوشش جو ہے اس کو ثبوتاج کیا جا رہا ہے اور یہ اربوں روپے کا فراد ہے جو سامنے آ رہا ہے ذرا سنیے کہ حشمت عبیب جو سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ فراد کس طرح ہوا ہے دیکھیں دوزار چودہ میں نا گورنمنٹ نے وزیراعظم نے نا ایک پیریٹی بیسز پر نا ایک سکیم الانانس کی تھی اچھا سکیم جتنی ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنظیم ہے فیڈل گورنمنٹ ایمپلائز ہاسنگ فانڈیشن اس کے بینر طرح کی گئی تھی اور اس میں وکلا کو شامل کیا گیا تھا کہ وکلا کو پیریٹی بیسز پر نا دو موزہ ہیں موزہ تمنہ اور موریاں اس میں جو ہے نا انہوں نے آٹھ سو آٹھ آٹھ ہزار ایک سو کنال جگہ جو ہے نا وہ اکوائر کی گئی تھی اس بیسز پر پیریٹی بیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے میمبر ہوں گے نا وکیل ازرات ہوں یا گریڈ اکیس بائیس کے افسر ہوں سب کو ایک ہی جگہ پر ایڈجس کیا جائے گا ان کو پرار دی جائیں گے اور اس کے لیے نا پہلے جو ہماری تنظیم ہے نا اس نے اپنے طور پر چالیس لاکھ رپیہ پر ہیٹ کے ساتھ پہلے پچاس لاکھ رپیہ تھا اپلیکیشن کے ساتھ پھر چالیس لاکھ رپیہ ایک کنال کے لیے بیس لاکھ رپیہ آدھے کنال کے لیے پیسے کٹھے کیے تھے لیکن جب پریٹی پیس کا مطلب ہے کہ جو پیسے سرکاری ملازم کو دینے وہی پیسے وکلا کو دینے سرکاری ملازم کو سولہ لاکھ رپیہ دیا گیا تھا ہمارے چالیس لاکھ رپیہ جمع ہو گئے تھے علی زفر کے زمانے میں ایک شور ہو گیا تھا کہ جناب یہ زمینیں یہاں بہت اچھی ہیں یہ جو تمہ اور مولین کے زمینیں جو ہیں نا یہ دونوں مل کے تنظیم بنے گی ان دونوں میں دونوں کی رہیش کے لیے مشترکہ ہوگا اور ساری جو اصول جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ ہوسنگ اپلائیز جنا اس کے اصول اس کا سسٹم وہ ہوگا وہی ڈیویلپ کریں گے وہی پلانٹنگ کریں گے وہی ہر چیز کے ذمہ دار ہوں گے اس کی بیس پر ہم نے وہ ایکسپ کر لیا تھا معاملے کو کیونکہ اگر پرائیوٹ ایک پرائیوٹ ہوسنگ سکیم بناتے ہیں ہم لوگ تو وہ پھر ایسے رول جاتی جیسے باقی آپ روز دیتے ہیں کہ لوگوں کے پیسے کھا گیا ہے اس قصر کی باتیں تو ہم اس بات پر خوش دے کہ چلو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے مطابق اسی اسٹیٹس پر گریڈ بائیز کے مطابق وکلا کو جو ہے نا اس کا حق مل جائے گا تو بہرحال اس کے اس کے صاحب سے وہ لینڈ ایکوزیشن کی گئی باقید ایکوائر کی گئی جگہ ایکوائر کرنے کے بعد وہ پیمنٹ جمع کرائے گی اس کے بعد مقدمے بائی شروع ہوئی کنٹیمٹ ہوا ارتیم اتمی فیصلہ سپریم کو نے دوزار دس میں کر دیا کہ دوزار بیس میں کر دیا کہ جناب یہ ویلڈ ہے ایکوائر کرنے ویلڈ ہے وکلا کا جیسے دوسری دوسری کراسیز ہیں اس کے مدعویں ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے ہر چیز ویلڈ کر دی وہ فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا تھا اب یہ جو گروپ مافیا جس کو فریسٹریٹ کرنے کوشش کر رہا ہے جس میں یہ بہت سارے نام آگے ہیں وہ ہمارے خلجی صاحب ہیں سینر آدمی ہیں بابر خلجی اور فیصل ملک انہوں نے محنت کی بیڑا اٹھایا ہر بات سامنے لے کر آگئے انہوں پہ سپریم کوڈ نے ایک امپلیمنٹ امپلیمنٹیشن کے لیے سپرویزی کمیٹی بنائی ہے جس میں سپریم کوڑ کے جاج شامل ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ واردات کر کے نا اس کو مس گائیڈ کر کے لگے اچھا جا جائے کراچی کا جائے جائے مقبول باکر نام ہے اس کا اچھا آدمی ہے اس کو مس گائیڈ کر کے اس سے غلط فیصلے کرا کے انہوں نے چار زار جگہ جو تھی نا اس کی تمہ کی وہ انہوں نے سرنڈر کر دی جو غیر قانون نکام ہے اور اب اس کے بعد اپری جگہ جو کار جگہ تھی نا اس میں سے راستے کے نام پر پنتریس کرو روپے پھر وہ ایک نظیر چوہان نام کا ہے بندہ اور یہ جو عوضہ دران ہے مختلف جو اس کی طرف سے وہ ان کو ان کو فرنڈمن بنا کے وہ پیسے پنتریس کروڑ پہ خرچ کر دیا اس کا خرچ کیا کیا خرد بہت کر دیا اب یہ صورتحال ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ وقلہ جو دوسروں کے حقوقی حفاظ کرتے ہیں سپریم کوڑ جو اپنے فیصلے نافذ کرتی ہے تاکہ سارے دارے جو نا آرگن آف دی سٹیٹ جو نا اس کی مدد پا جاتے ہیں وہ یہ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے فیصلہ نہیں کر سکتے ابھی تک نہیں کیا گیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کیا کیونکہ ان کو مسکائٹ کر دے گئے چیف جسر پاکستان ہمارے جسر گلزار امیدہ ہیں اس سے امید ہے کہ وہ شاید کوئی اس پر جیوڈیشل ایکشن لے لے اور یہ جو کلپرٹ ہے نا ان کے خلاف کاروئی ہو سکے اور ہم نے ابھی ارادہ کیا ہے کہ باقادہ ایک ایک کمپلینٹ بنائی جائے نیپ کے لیے پچھاس ساٹھ وکلا کے دس گھر سے نیپ کے چھیرمیٹ سے ملیں گے جا کے ایک جاوید اکبال سے اور پوش کریں گے کہ وہ سمجھے مسئلہ کیا ہے اور انکوائری کرے یہ سکیم بہت بڑا کرے اسے آپ کہیں گے رہا میگا سکیم تو یہ چھوٹی بات ہوگی یہ کم سے کم سو ارب سے زیادہ کائم سو ارب سے زیادہ کی وعدت کی ہوئی ہے وکلا کے ساتھ وکلا کے جو سو کا نمائندہ انہوں نے کیے انہوں نے کیے جنہوں نے جو بیوقوفی میں وہ کہتے ہیں لیوینگ ان فول پریڈیز اف فولز جو رہنے والے ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھا کے اپنے مفادات کے لیے عرکت کیے جو چلے گا نہیں کیونکہ سچ ہوتا ہے سچ نے پریویل کرنا ہوتا ہے اصل میں جو یہ ہوتا ہے نا یہ جو کشتی ہوتا ہے نا کشتی کا ملاہ ہوتا ہے نا اس کا حقہ جنہ میں خوش کی رہتا ہے اس طرح جو وکلا اپنے معاملات میں بہت ہی سست ہوتے ہیں کیونکہ اپنا کام چھوڑ کے پیچھے لگنا بزہر دے خود قربانی ہے اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جو ان پاور لوگ ہوتے ہیں میں سمتا ہوں کہ یہ وکلا کو بدوا کے ان کی اپنی جو بیوی ہے بچے ہیں جو بیوائیں ہیں ان کی بدوا لگ جائے گی ان لوگوں کو جو معافی ہے اس کو سبتاز کر رہا ہے وکلا کرنا ہے چاروں نے پتہ نہیں کیسے کیسے پیس جمع کر رہا ہے چیزیں بیچی ہیں سیویں ختم چالیس لاکھ رپے ایک نال کا اپنے صاف کیوں نہیں دے گی کم سے کم یہ کلپلر پکڑے جائیں گے پیسے ریکاور ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ اپنا اپنے آنر کو منٹین کرنے کے لیے امپلیمنٹ کرے گی سب کو ٹھیک ہو جائے گا اگر دیکھیں اگر یہ فیڈریشن گورمنٹ فیڈرال گورمنٹ ایمپلائز فانڈیشن کے ذریعے نہ یہ کام ہوتا ہے نا ہم کبھی چالیس لاکھر پہ نہ دیتے ہیں پرائیویٹ اگر دیکھتے ہیں پرائیویٹ اگر دیکھتے ہیں پرائیویٹ پرائیویٹ اگر ریاض ملک آیا ہے یا کچھ اور لگ ہیں ابھی آپ نے ایک پروگرم کیا تھا اس پر جمعہ کشمیرہ پروگرم میں یہ سارے کاریگر لوگ ہیں ایسے کاریگروں میں ہم پھنچ جاتے ہیں پہلے بھی کاریگر نے پھنچ چکے ہم لوگ اور یہ جو یہ پروڈیکٹ وکیل بنانی سکتے ہیں یا تو وکیل باقیدہ لینڈ لینڈ کا کاروبار کرنے والے ہوں وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں یا ان کو سوسائیٹی ریجسٹر کرائیں پھر سوسائیٹی کے مطابق چیز کو لانچ کریں یہ تو صرف اس اس طرح اس مطلب کے اٹریکشن میں کیا آتا ہے جیزے فیڈرال گورمنٹ کی جو سکیمیں جو ہے نا کامیاب ہوتی ہیں گورمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے ڈیویلمنٹ کا ہر چیز ہر چیز ہر جو 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 بھی سوسائیٹیز ہوتی ہے اس طرح اس کی بھی ذمہ دار ہوگی تو لہٰذا اس کی قیمت بہتر ہو جائے گی پھر یہ بھی سپریم کو نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے سولہ لاکھ اور چھلیس لاکھ کا معاملہ نا اس کا بھی ڈیفرنس ختم کرنا چاہیے جو چیزیں ان کی فرنٹ پر ہونگی نا جو کمرشلائز ہوگی نا اس کو بیچ کے یہ یہ قیمت جو ہے نا ان کے وقلہ جو لیے نا اس کو سبسیٹیز کریں گے مطلب اس کو بھی سولہ لاکھ کے قریب لے کر آئیں گے لیکن سولہ لاکھ پر لانے کی بجائے انہوں نے اس وقیلوں کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کر دی ہے چیٹنگ شروع کر دی ہے یہ سارا مافی ہے خاموش ہیں پتہ نہیں کیوں ہیں ایسے غیر مطلق آدمی ایک ننگ نام کا بندہ ہے وہ جو ہے نا ماما بنا ہوا سارے ترجمانی کرتا ہے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے ایک ایک اور ہے فنانس سیکٹری فنانس سیکٹری کا کام ہوتا ہے پیسے کا صاحب کتاب رکھنا وہ بھی سیک وہ بھی ہر چیز کا ماما بنا ہوا ہے وہ چیف انجینر بنا ہوا ہے ہر چیز بنا ہوا اس کا نام ہے جنجلہ میں تو کہتا ہوں افسل جنجلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ سخت نہیں ہے قانون کے مطابق ہے ایک چیز جو ہے نا ایکوائر ہو گئی ہے میوٹیشن ہو چکی ہے پیمنٹ کر دی گئی ہے جو آپ کا یہ کولیکٹر ایکوڈیشن ہے اس کے پیسے جمع ہو گئے ہر چیز ہو گئی یہ قانون یہ ہے کہ جس وقت ایکوائر جگہ کی جاتی ہے نا اس وقت جو قیمت ہوتی ہے میکسیمم وہ دیتے ہیں اس کو یہ سارا پروسس ہو چکا ہے اب یہ باقی جنجل ڈرامے بازی کہ جی وہ یہ کریں گے اور یہ جو مامے بیچ میں پڑ گئے ہیں فرنڈ مین جو ہے نا انہوں نے کیس بھی کر دی ہے سلامباد آئی کوڈ میں ادھر پیپ آہا نیس چوان کے اور لوگوں نے سے کروا لیا کروا ہی نہیں لوگوں نے یہ جو ہے یہ جی تو ناظرین آپ حشمت عبیب صاحب کی گفتگو سن رہے تھے وکلا کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ویسے اس سے پہلے سپریم کورڈ کے جائز سہبان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو چکا ہے سپریم کورڈ کو آپریٹیو ہاؤسنگ سوائٹی تقریباً پچیس تیس سال پہلے بنی تھی اس میں تمام ججز کو پلارٹ دیے گئے تھے ان سے کیمتیں بھی وصول کی گئی تھے اور سپریم کورڈ کے جو ملازمین ہیں ان سے بھی پیسے لیے گئے تھے اور ان کو فارم جو ہے وہ دیے گئے تھے اور ان کو پلارٹ بھی الارٹ کیے گئے تھے لیکن وہاں پہ بڑے پیمانے پہ خرد برد ہوئی اور سپریم کورڈ نے اس پہ تحقیقات بھی کروائیں لیکن ابھی تک وہاں پہ کسی کو قبضہ نہیں دیا گیا اور یہ موٹر وے پہ جگہ موجود ہے لیکن جائز سہبان جو ہیں وہ ان کو ابھی تک قبضہ نہیں دیا گیا اور اس سے بھی پہلے قومی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا تھا قومی اسمبلی کو آپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی کے نام پہ بھی فراد ہوا لوگوں کا کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لوٹ کے لوگ فرار ہو گئے پھر سینٹ کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی کے نام پہ بھی اس کا معاملہ بھی ابھی تک نیب میں زیرے التوا ہے تو ناظرین یہ وکلا کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے وکلا بچے ہوئے تھے وکلا کا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ کون ہاتھ کرے گا لیکن ان کے اپنے ہی دوستوں نے جو ہے ان کی اپنی ہی جے پہ ہاتھ ساف کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے کیا چلتا ہے حشمت حبیب صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت بھی جائیں گے نیب میں ریفرنس بھی فائل کریں گے لیکن وکلا کو دیکھتے ہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں آپ جانتے ہوں گے کہ وکلا اپلے لیے انصاف کے حصول کے لیے کرسیاں بھی چلا دیتے ہیں تو آگے دیکھئے ہوتا ہے کہ شمشاد مانگڑ کو اجازت دی دیئے اللہ حافظ